مرکب اضافی مضاف علی کے قواعد کو جان لیا ان سے ہم نے مرکبات بنا لیے اور ان کو جملوں کے اندر استعمال بھی کر لیا آپ نے سمپلی مضاف اور مضاف علی کے قواعد کو یاد رکھنا ہے مضاف کے دو پوائنٹس اور مضاف علی کا ایک پوائنٹ کون سا میں پھر سے ایک بار دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ قواعد تازہ ہو جائیں اور آپ آج کی کلاس کو بہ آسانی سمجھ پائیں دیکھیں مضاف کے دو پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں سب سے پہلا کہ مضاف پر علی فلام داخل نہیں ہوتا اور دوسرا مضاف کا اعراب حلقہ ہوتا ہے اب یہ اعراب حلقہ کیسے ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو پچھلی دونوں کلاسز میں اچھے سے سمجھا لیا ہے اگر ابھی تک آپ نے ان دونوں کلاسز کو نہیں دیکھا ہے تو ان دونوں کلاسز کا جو لنک ہوگا وہ آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکپشن میں بھی مل جائے گا اور یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کریں اور ان ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں اگر آپ نے ان ویڈیوز کو سکپ کر دیا ہے اور سیدھا اس ویڈیو پر آئے ہیں تو آپ کو آج کی کلاسز بلکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس لئے گزارش کرتا ہوں پچھلی دونوں ویڈیوز کو پہلے دیکھ لیجئے اور مضاف علی کے اندر ہم نے خالی ایک پوائنٹ جانا تھا کہ مضاف علی کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی حالت جرمے ہوتا ہے یعنی مجرور ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تین پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں مضاف کے دو اور مضاف علی کا ایک ٹھیک ہے جی تو آج کی کلاس میں ہم کیا کریں گے آج کی کلاس میں ہم مرکب اضافی میں زمائر کا استعمال کریں گے اب زمائر کا استعمال ہم کیسے کریں گے دیکھیں پچھلی والی کلاس میں جو بھی ہم نے مرکبات بنائے ان میں ہم نے نام لائے جیسے حامد کا گھر اس کے عربی کیا ہے بھائی مسلمان کا گھر آورتوں کا گھر بہت المسلمین بہت سارے مسلمان لڑکوں کا گھر بہت سارے مسلمان لڑکوں کا گھر بہت المسلمات ہم نے نام لائے حامد کی گاڑی حامد کا گھر حامد کا پینسل حامد کی کتاب حامد کی آنکھ حامد کا ہاتھ تو ہم نے ایسے جملے بنائے اور ایسے مرقبات بنائے جن میں ہم نے نام لائے لیکن آج ہی کلاس میں ہم جو ہے زمائر کو استعمال کریں گے یعنی ہم کہیں گے اس کا گھر اس کا گھر اس لڑکی کا گھر اس لڑکی کا گھر ان سب کا گھر تمہارا گھر میرا گھر ہم سب کا گھر ہر ہاؤس تو اب ہم آج ہی کلاس میں زمائر کو انشاءاللہ استعمال کریں گے لیکن کلاس شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو لازمان سبسکرائب کر دیجئے ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری جو نئی آنے والی کلاسز ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں تو اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس کی اور تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آج کی کلاس میں ہم مرکب اضافی میں زمائر کو استعمال کرنے والے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو پچھلی کلاس کی اگزیمپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو جیسے میں کہوں حامد کا گھر حامد کا گھر اب آپ کو اس کے عربی بنانی آ جائے گی آپ کو معلوم ہے کہ اردو میں مضاف علے پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں آتا ہے لیکن جب عربی میں لکھتے ہیں تو مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف علے بعد میں آتا ہے ٹھیک ہے نا ہم نے کیا کہا حامد کا گھر اب گھر کے عربی ہے بائیتن اور حامد کے عربی ہے حامدن گھر کو ہم نے پہلے لانا ہے نا مضاف کی جگہ پر بائیتن تو جب یہ مضاف کی جگہ پر آئے گا تو ہم نے دو کام کرنے ہیں ایک تو علف لام نہیں لگانا اور ایراب حلکہ کرنا ہے تو بائیتن سے بنا بائیتو کلیر ہو گیا اب حامدن ہے یہ حالت رفا میں ہے جب ہم اس کو مضاف علے کی جگہ پر لے کر آئیں گے اور مضاف علے کے اندر آپ نے جانا ہے کہ مضاف علے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے تو ہم نے حامدن کو حالت جھر میں لکھنا ہے حامدن سے حامدن تو کیا بنا بائیتو حامدن حامد کا گھر اب آپ ایسے ہی جو ہے مرکبات بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ آپ نے پچھلی کلاس میں سیکھا ہے قلم و حامدن حامد کا قلم کتاب و حامدن حامد کی کتاب سیارت و حامدن حامد کی گاڑی وغیرہ وغیرہ اب آپ کو یہ بنانا آ جائے گا لیکن اب اگر میں کہوں اس کا گھر بات کو سمجھنا اب ہمارا اصل ٹاپک شروع ہو رہا ہے میں نے کہا اس کا گھر اب میں نے نام نہیں لایا میں نے نام کی جگہ اس کہا یہ ضمیر ہے میں نے پروناؤن کو لایا اس کا گھر اب اس جو ہے یہ ضمیر یہ مضاف علے کی جگہ پر آئے گی اور گھر یہ مضاف کی جگہ پر آئے گا ٹھیک ہے نا اس کا گھر گھر کی عربی ہے بائیتن لیکن اس کی عربی ابھی آپ کو معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب آپ کہیں گے کہ ہم نے تو ضمائر پڑھے ہیں جب ہم نے معرفہ کی اقسام پڑھیں اس میں ہم نے ضمائر کو پڑھا تھا اور ضمائر کے اندر ہم نے چودہ سیغے پڑھے تھے کون کون سے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہنہ انتا انتما انتما انتنا انا نحنو تو ہم نے یہ چودہ سیغے پڑھے تھے نا تو اب آپ کہیں گے کیا ہم ان زمائر کو مضاف علی کی جگہ پر استعمال نہیں کر سکتے تو اس کا جواب ہے کہ ہم ان زمائر کو استعمال نہیں کر سکتے کیوں بھئی ان کو استعمال کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا مضاف علی ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے اور وہ جو زمائر ہم نے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے حالت رفع میں ہیں ان کو ہم مرفوم انفصل کہتے ہیں تو اب ظاہر سی بات ہے جو حالت رفع والے زمائر ہیں وہ یہاں پر استعمال نہیں ہوں گے مرقب اضافی میں ٹھیک ہے نا اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے تو یہاں پر کون سے زمائر استعمال ہوں گے یہاں پر وہی زمائر استعمال ہوں گے جو حالت جھر میں ہوں گے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جو زمائر سیکھنے ہیں وہ حالت جھر میں ہوں گے وہ حالت جھر میں ہوں گے اور یہ جب مرقب اضافی میں استعمال ہوں گے تو ہم ان کو زمیری اضافی بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کو ہم مجرور متصل کہیں گے بات کو سمجھنا ان زمائر میں اور آج کی جو زمائر ہم نے پڑھنے ہیں ان میں فرق کیسے آپ کریں گے وہ جو زمائر تھے وہ تھے مرفو منفصل مرفو کہتے ہیں جو حالت رفع میں ہو وہ حالت نسب اور حالت جر والے نہیں تھے ان میں چار شیغے جو ہیں وہ حالت جر والے ہیں وہ انشاءاللہ بھی آپ کو پتا چلے گا لیکن آپ جنرل یاد رکھو کہ وہ جو زمائر تھے وہ مرفو منفصل تھے مرفو ہم کہتے ہیں جو حالت رفع میں ہو اور منفصل اس پر دھیان دینا ہے تب جا کر آپ فرق کر پاؤ گے منفصل ہم کہتے ہیں جو ڈیٹیچڈ ہو جو نہ کسی حرف کے ساتھ جو نہ کسی لفظ کے ساتھ ملے ہوئے ہو تو وہ جو زمائر تھے وہ الگ والے تھے ڈیٹیچڈ والے تھے قرآن کے اندر ہے نا تو وہاں پر ہم الگ ہے اور المفلحون الگ ہے اب دیکھیں ہم جو ہے یہ الگ ہے نہ یہ پیچھے اولائکہ سے ملا ہے نہ یہ آگے المفلحون سے ملا ہے یہ بالکل الگ ہے ڈیٹیچڈ ہے اس کو ہم کہیں گے زمیر منفصل جیسے قل ہو اللہ احد وہاں پر بھی ہو الگ ہے اس کو ہم زمیر منفصل کہہ سکتے ہیں الگ سے لکھا ہے جیسے اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم تو وہاں پر بھی ہو الگ ہے اس کو ہم زمیر منفصل کہہ سکتے ہیں لیکن اب جو ہم نے زمائر پڑھنے ہیں ان کو ہم کہیں گے مجرور متصل متصل کہا جاتا ہے ملے ہوئے کو اٹیچڈ کو یہ حرف کے ساتھ ملے ہوں گے یہ لفظ کے ساتھ ملے ہوں گے جیسے کہ اسی آیت میں ہے اولائکا علا ہدم می ربیہم ربیہم دیکھیں ربیہم اس کے ساتھ ہم ہے نا تو اس کو ہم زمیر متصل کہہ سکتے ہیں بات کلیر ہوگی تو ہم نے جو اب زمائر سیکھنے ہیں تو یہ جو زمائر ہیں ان کو ہم مجرور متصل کہیں گے اب ان کو ہم مرقب اضافی کے اندر استعمال کر رہے ہیں تو ہم ان کو زمیری اضافی بھی کہہ سکتے ہیں بات کلیر ہوگی تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو پچھلے زمائر لکھے ہیں کوپی پر اس کو آپ سامنے رکھئے تاکہ آپ کو یہ سمجھنا آسان ہو ہمارا لی آؤٹ جو ہے وہ سیم رہے گا بس ہمارے سیغے جو ہے وہ تبدیل ہوں گے ٹھیک ہے نا جیسے تھرڈ پرسن تھرڈ پرسن ہو گیا غائب ٹھیک ہے نا جو ہمارے سامنے موجود نہ ہو سیکنڈ پرسن ہو گیا حاضر مخاطب جو ہمارے سامنے ہو اور فرسٹ پرسن ہو گیا متقلم جو خود بات کرنے والا ہوتا ہے یا بہت سارے بات کرنے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو غائب کے اندر ہم نے چھے سیغے لکھنے ہیں مذکر کے تین موانس کے تین حاضر کے اندر بھی ہم نے چھے سیغے لکھنے ہیں مذکر کے تین موانس کے تین اور متقلم کے اندر دو حصے غیائیں گے ٹھیک ہے جی تو اب ہم یہاں پر اس کو سمجھتے ہیں پہلے لیکن پھر سے ایک بار بتا دیتا ہوں پچھلے والے زمائر کا جو آپ نے نوٹ کیا ہے اس کو سامنے رکھو ٹھیک ہے غائب کے اندر مذکر کے لیے اس ایک کے لیے آتا ہے ہوں کیا ہوں دو کے لیے ہما اور سب کے لیے ہم ٹھیک ہے جی اب آئیے غائب کے اندر مونس کی طرف اس ایک لڑکی کے لیے آئے گا ہا ہا دو کے لیے ہما اور بہت ساروں کے لیے ہن کلر ہو گیا تین مذکر تین مونس اب آجائیے حاضر کی طرف یعنی مخاطب سیکنڈ پرسن حاضر میں مذکر کے لیے ایک مذکر کے لیے اگر آپ کسی کی طرف اشارہ کر کے بتائیں گے کع کعف زبر کع دو کے لیے کم اور سب کے لیے کم اب آئیے لڑکی کی طرف کی کعف زیر کی کم کن نا کلر ہو گیا اور متقلم آئیں گے دو ہی سیغے کون کون سا متقلم کے لیے واحد کے لیے چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مونس ہو اس کے لیے آتا ہے یا چھوٹی یا کیا چھوٹی یا لیکن اس کا حالت رفع کیا ہے آنا ہے نا لیکن یہاں پر کیا ہے یا اس کو یاد رکھنا اور متقلم کے اندر مسنہ جمع مذکر مونس کے لیے ایک ہی سیغہ آتا ہے وہ ہے نا نون علف زبر نا کلر ہو گیا تو یہ ہمارے زمائر ہیں اس کو آپ نے سمجھنا ہے یہ جو زمائر ہیں یہ مرقب اضافی کے اندر استعمال ہوں گے کیونکہ یہ سارے کے سارے حالت جر میں ہیں اور یہ حالت نصب والے بھی ہیں بات کو یاد رکھنا یہ جو زمائر ہم نے یہاں پر لکھے یہ حالت نصب اور حالت جر والے ہیں لیکن وہ جو زمائر ہم نے پڑھے ہیں وہ حالت رفع والے ہیں بس وہ حالت نصب اور جر والے نہیں ہیں ان میں سے چار سے یہ جو ہے وہ یہاں پر بھی آ رہے ہیں غائب کے اندر ہما ہم ہما ہنہ ٹھیک ہے نا ہمارے یہاں پر وہ چار سے آ رہے ہیں جو حالت رفع میں بھی ہیں تو اس کو انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو اب یہ جو ہمارے یہاں پر زمائر آ گئے ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالت نسب اور حالت جر والے ہیں اب ہم ان زمائر کو جو ہے مضاف علی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں بات کلیر ہوگی نا اب ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو یاد رکھنا پھر سے ایک بار ہوا ہما ہم ہا ہما ہنہ کا کمہ کم کی کمہ کنہ یا اور نا ہوا کا مراد ہوسے کیا مطلب ہما کے لئے انگلیش میں آتا ہے دیر ہا سے مراد ہر اور ہما سے مراد دیر کا سے مراد یور کمہ سے بھی مراد یور کم سے بھی مراد یور انگلیش میں تو اتنا ہی آتا ہے لیکن عربی میں الگ ہے ایک کے لئے الگ ہے دو کے لئے الگ ہے تین کے لئے الگ ہے کی کے لئے کیا آتا ہے یور کما کے لئے یور کنہ کے لئے یور اور یا کے لئے آتا ہے مای اور نا کے لئے اور بات کلیر ہوگی اب ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پھر سے ایک بار اس کی پریکٹس کیجئے غائب کے اندر لڑکے کے لئے ہو ہما ہم لڑکی کے لئے ہا ہما ہن حاضر میں لڑکوں کے لئے کا کما کم اور لڑکوں کے لئے کی کما کنہ اور متقلم کے اندر یا اور نا بات کلیر ہوگی تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اب ہم جو ہے ان کو استعمال کریں گے مرکب اضافی کے اندر تو جیسا کہ ہم نے ایک مرکب لیا تھا ان زمائر کو جاننے سے پہلے وہ کون سا تھا حامد کا گھر اور اس کے عربی آپ نے بنا لی بائی تو حامدن ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے کہا اس کا گھر ہم نے تب نام نہیں لایا ہم نے تب ضمیر کو لایا پرو ناؤن کو لایا ہم نے کہا اس کا گھر یعنی his house ٹھیک ہے جی لیکن ہم نے تب زمائر کو نہیں پڑھا تھا ان حالت جر والی حالت نصف والی زمائر کو نہیں پڑھا تھا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا لیکن اب ہمارے پاس چارٹ موجود ہے اگر آپ نے اس کو کوپی پر نوٹ کیا ہے تو اس پر آپ فوکس کریں یا اگر آپ نے نہیں لکھا ہے تو آپ کو سکرین پر بھی چارٹ نظر آ رہا ہوگا اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے کیا کہا اس کا گھر یعنی اس ایک لڑکے کا گھر اب اس جو ہے یہ ضمیر جو ہے یہ مضاف علی ہے اور گھر جو ہے یہ مضاف ہے گھر کے عربی ہے بائیتن اور اس کے عربی کیا ہے ہو اس ایک لڑکے کیلئے کیا آتا ہے واحد مذکر غائب ہو چارٹ کو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے جی تو ہم نے بائیتن کو پہلے لانا ہے مضاف کی جگہ پر لیکن دو کام کرنے ہیں ایک تو علف لام نہیں لگانا اور ایراب حلکہ کرنا ہے تو بنے گا بائیتن سے بائیتو ایک پیش کے ساتھ اب ہو ہے ہو آئے گا مضاف علی کی جگہ پر لیکن یاد رہے یہ ضمیر جو ہے ان کو ہم ضمیر متصل کہتے ہیں اٹیچڈ ضمائر یہ ڈٹیچڈ نہیں ہے ان کو آپ نے لازمان جو ہے لفظ کے ساتھ لکھنا ہے حرف کے ساتھ لکھنا ہے بات کلیر ہوگی ان کو الگ سے نہیں لکھنا ہے الگ والے جو ضمائر ہیں وہ الگ ہیں مرفو منفصل جو ہم نے اسے پہلے پڑے ہیں ہوا ہما ہوں وغیرہ ٹھیک ہے جی لیکن یہ جو ضمائر ہیں ان کو ضمیر متصل کہا جاتا ہے اٹیچڈ ضمائر تو ان کو ہم نے اس لفظ کے ساتھ لکھنا ہے تو کیا بنے گا بائیتو ہوں ٹھیک ہے جی اس ایک لڑکے کا گھر اب اگر آپ کو کہنا ہو ان دو لڑکوں کا گھر تو کیا کہیں گے بائیتو ہوں اور اگر آپ نے کہنا ہو ان سب لڑکوں کا گھر بائیتو ہوں ٹھیک ہے جی اگر آپ نے کہنا ہو اس ایک لڑکی کا گھر تو کیا کہیں گے بائیتو ہا چارٹ کو ساتھ ساتھ دیکھ لیجئے بائیتو ہا ان دو لڑکیوں کا گھر بائیتو ہوں ان سب لڑکیوں کا گھر بائیتو ہوں ٹھیک ہے جی اب آج آئیے second person کی طرف حاضر کی طرف مخاطب کی طرف اگر لڑکی کی طرف اشارہ کرنا ہو مجھے کہنا ہو تمہارا گھر تو میں کہوں گا بائی تو کا کیا کہوں گا بائی تو کا تم دو لڑکوں کا گھر تو کیا کہیں گے بائی تو کم آ تم سب لڑکوں کا گھر بائی تو کم ٹھیک ہے جی اب لڑکیوں کی طرف آئیے موانس کی طرف اگر ایک لڑکی کی طرف اشارہ کرنا ہو تمہارا گھر بائی تو کی تم دو لڑکیوں کا گھر بائی تو کم تم سب لڑکیوں کا گھر بائی تو کن نا ٹھیک ہے جی اگر ہم نے اب متقلم کی بات کرنی ہو فرسٹ پرسن کی مجھے کہنا ہو میرا گھر یا لڑکی کہے گی میرا گھر تو کیا کہے گی بائی تی کیا کہے گی بائی تی اور اگر ہم نے کہنا ہو ہم سب کا گھر چاہے مزکر ہو چاہے مونس ہو تو ہم کہیں گے بائی تو نا کیا کہیں گے بائی تو نا اب آپ نے یہاں پر دھیان دینا ہے اور ایک چیز کو سمجھنا ہے دیکھیں ہم نے جب یہ مرکبات بنائے ہم نے کہا بائی تو ہوا بائی تو ہما بائی تو ہم ٹھیک ہے نا بائی تو ہا بائی تو ہما بائی تو ہننا بائی تو کا بائی تو کم بائی تو کی بائی تو کم بائی تو کن نا بائی تی بائی تو نا میں نے یہاں پر واحد متقلم کے اندر کیا کیا بائی تی تاکہ نیچے زیر لگائی لیکن باقی اگر آپ سیغے دیکھیں گے وہاں پر کیا ہوا بائی توہو بائی توہوما بائی توہم تو وہاں پر تاکیوں پر پیش آیا لیکن میں نے واحد متقلم کے اندر کیا کیا بائی تیل آیا تاکی نیچے زیر کیوں آئی بائی اب قائدہ یاد رکھو اب یہ جو یائے متقلم ہے یہ اپنے ماں قبل سے دیمانڈ کرتی ہے یہ اپنے ماں قبل سے کیا کرتی ہے بائی دیمانڈ کرتی ہے کس کی دیمانڈ کرتی ہے کہ تو اپنی حرکت کو تبدیل کر تو اپنی حرکت کو کیا کر بائی تبدیل کر اگر تو زبر کے ساتھ ہے تو زیر بن جا اگر تو پیش کے ساتھ ہے تو زیر بن جا اگر زیر ہے تو زیر ہی رہنا کیونکہ میں زیر کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں تو یا جو ہے یائے متقلم جو ہے یہ اپنے ماں قبل سے دیمانڈ کرتی ہے زیر کی اگر یہ بائی تو ہے تو یہ ہوگا بائی تی اگر یہ بائی تا ہے تو یہ ہوگا بائی تی اگر یہ بائیتی ہے تو یہ بائیتی ہی رہے گا ٹھیک ہے نا تب ہی ہم نے کیا بائیتی بات سمجھ میں آگی نا جیسے میں کہوں گا میرا مال مالی میرا شوہر زوجی ٹھیک ہے نا میرا رب ربی آیت ہے نا ان اللہ ربی وربکم بے شک اللہ ہے میرا رب ان اللہ ربی ٹھیک ہے نا اگر مجھے کہنا ہو اس کا رب ربہ اس لڑکے کا رب اگر مجھے کہنا ہو اس لڑکی کا رب ربو ہا اس لڑکی کا رب اگر مجھے کہنا ہو تمہارا رب تو میں کہوں گا ربو کا ٹھیک ہے نا قبر میں پوچھا جائے گا مر ربو کا ٹھیک ہے نا اور لڑکی کے لیے مر ربو کی تمہارا رب کون ہے ٹھیک ہے جی بات سمجھ میں آگے نا تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے تو یائی متقلم جو ہی اپنے ماں قبل سے کیا کرتی ہے ڈیمانڈ کرتی ہے سورہ انعام کے اندر ہے آیت نمبر 162 کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین اب آپ نے اس آیت پر غور کرنا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہہ دیجئے کہ بے شک صلاتی میری نماز و نسوکی میری قربانی و محیایا میرا جینا و مماتی میرا مرنا للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا تمام عالمین کا رب ہے تو یہاں پر آیا صلاتی میری نماز اگر مجھے کہنا ہو اس کی نماز صلاتو ہو اس لڑکی کی نماز صلاتو ہا بات سمجھ میں آگی نا تو یائی متقلم جو ہے یہ اپنے ماں قبل سے زیر کی ڈیمانڈ کرتی ہے اب آپ اسی آیت میں سوال کریں گے کہ محیایا یہ کیوں آیا اس میں یا کے اوپر زبر کیوں آئی یہ انشاءاللہ ہم نے نیکس ٹاپک میں پڑھنا ہے لیکن میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یائی متقلم سے پہلے اگر علف آ جاتا ہے تو یا پر زبر آتی ہے تو یہ بن گیا محیایا جیسے اسا ہے اسایا میرا اسا اسایا میرا اسا لاتھی ٹھیک ہے نا بات کو سمجھنا اور ایک اور قائد ابھی یاد رکھو کہ اگر یائی متقلم کو آگے کسی لفظ کے ساتھ ملایا جائے گا تو تب بھی جو ہے یا پر زبر آئے گی جیسے ربی اللہ اللہ میرا رب ہے ربی اللہ تو تب بھی وہاں پر یا کے اوپر زبر آئے گی یہ انشاءاللہ ہم نے آگے پڑھنا ہے تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے مرقبات بنانے ہیں اگر مجھے کہنا ہو ہمارا رب ہم سب کا رب تو ہم کہیں گے ربونا ربونا اب باقیوں پر پیش آئے گی اس کا رب ربوہو ان دو کا رب ربوہما ان سب کا رب ان سب کا رب ربوہم اس لڑکی کا رب ربوہا ان دو لڑکیوں کا رب ربوہما ان سب کا ربوہن ٹھیک ہے جی تم ہارا رب ربو کا تم دو لڑکوں کا رب ربوکما تم سب کا رب ربوکم تم تیرا رب تم ہارا رب لڑکی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تیرا رب ربو کی تم دو کا رب ربوکما تم سب کا رب ربوکن میرا رب ربی ہم سب کا رب ربونا ٹھیک ہے نا آپ کا شوہر زوجو کی آپ کی بیوی زوجتو کا زوجتو کا ٹھیک ہے نا ہمارے مال مالونا اس کی گاڑی سیارتو ہو اس کا کمرہ غرفتو ہو ٹھیک ہے جی اس کا رب ربو ہو اس طریقے سے جو ہے آپ نے مرقبات بنانے ہیں اب ہم ان کو جملوں کے اندر بھی جو ہے استعمال کریں گے جیسے میں کہوں میرا گھر چھوٹا ہے میرے گھر کیا ربی کیا ہے بائی تی اور چھوٹے کیا ربی کیا ہے صغیرن تو کیا لکھیں گے بائی تی صغیرن میرا گھر چھوٹا ہے ٹھیک ہے جی اگر مجھے کہنا ہو اس لڑکے کا قلم خوبصورت ہے اس لڑکے کا قلم اب اس لڑکے کا قلم تو کیا لکھیں گے قلم ہوں اس لڑکے کا قلم یہ ہم نے پڑھا نا آج اس لڑکے کا قلم قلم ہوں کیا ہے خوبصورت ہے جمیلن قلم ہوں جمیلن ٹھیک ہے نا اللہ ہمارا رب ہے اللہ ربنا اللہ ہمارا رب ہے ٹھیک ہے جی اب میں ایک پیچیدہ سا مرکب یہاں پر بنا دیتا ہوں مرکب تام بنا دیتا ہوں اور آپ نے اس کو سمجھنا ہے اور اچھے سے دھیان سے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے بنے گا اگر میں کہوں کمرے کی کھڑکی خوبصورت ہے اور اس کا دروازہ بڑا ہے کمرے کی کھڑکی خوبصورت ہے اور اس کا دروازہ بڑا ہے بناو بھئی بلکل آسان ہے پہلے کمرے کی کھڑکی کو بناو یہ آپ نے کل سیکھ لیا ہے کمرے کی کھڑکی کھڑکی یہاں پر مضاف ہے اور کمرہ مضافلے ہے کھڑکی کی عربی نافذتن اور کمرے کی غرفتن تو لاؤ پہلے کھڑکی کو نافذتو اعراب حلکہ کر دیا علف لام بھی ہٹا دیا تو بن گیا نافذتو ٹھیک ہے نا آگی یہاں پر کھڑکی اور کمرہ کمرے کی عربی ہے غرفتن تو ہم لکھیں گے حالت جرمے لائیں گے اور خاص بھی بنائیں گے تو کیا بنا نافذتو غرفت کمرے کی کھڑکی کیا ہے بھائی خوبصورت ہے خوبصورت کیا ربی ہے جمیلن لیکن اب یہاں پر یہ خوبصورت جو ہے یہ مضاف کو دیکھ کر فیصلہ کرے گی ٹھیک ہے نا اب مضاف ہمارا مونس ہے تو ہم نے جمیلتن لکھنا ہے نافذتو غرفت جمیلتن کمرے کی کھڑکی خوبصورت ہے اور اس کے بعد میں نے کیا کہا اس کا دروازہ بڑا ہے اور اس کا دروازہ بڑا ہے تو اور کے لئے آتا ہے وا واو زبر وا ٹھیک ہے نا اس کا دروازہ کس کا دروازہ کمرے کا دروازہ ٹھیک ہے نا تو ہم لکھیں گے بابو ہا دروازہ کیا ربی ہے بابون تو ہم لکھیں گے بابو اور ہا ضمیر لائیں گے کیوں کیونکہ یہاں پر کمرہ جو ہے وہ مونس ہے اس لئے ہم نے مونس ہی ضمیر لائی نکیرہ لیا اور مذکر لیا کیوں کیونکہ اب یہاں پر ہمارا بابو مذکر ہے اس لئے یہاں پر ہم نے کبیرن مذکر ہی لیا اس طریقے سے آپ نے ان مرکبات کو بنانا ہے نافذت الغرفت جمیلتن کمرے کی کھرکی خوبصورت ہے اور اس کا دروازہ کبیرن بڑا ہے حامد کا قلم اور اس کی کتاب خوبصورت ہے تو کیا لکھیں گے قلم حامدن حامد کا قلم و کتابوہو اور اس کی کتاب جمیلن خوبصورت ہے اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اللہ واحد اللہ ایک ہے و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہو اس کے رسول ہیں رسولہو اس کا رسول اب ہو یہاں پر کہاں لوٹ رہا ہے بھئی اللہ کی طرف بات سمجھ میں آری ہے نا اللہ واحد اللہ ایک ہے و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہو اس کے رسول ہیں اس طریقے سے جو ہے آپ نے مرکبات بنانے ہیں اور جملے بنانے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ لیکن آج آپ نے کیا کرنا ہے اس چارٹ کو سمجھنا ہے جو ہم نے ضمیر متصل کا چارٹ بنایا ہے یہ حالت نصب اور حالت جر والا چارٹ ہے تو اس کو آپ نے لکھنا ہے اپنی کوپی پر اور آپ نے اسمہ کو لینا ہے پھر آپ نے اسی طریقے سے جو ہے اس چارٹ میں گھمانا ہے جیسے قلم کو لیا قلمہ اس کا قلم قلمہ ما اندو کا قلم قلمہم ان سب کا قلم قلمہ کا تمہارا قلم قلمہ کی تمہارا قلم لڑکی کا قلمی میرا قلم قلمنا ہم سب کا قلم ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے کتاب کو لے لو جو بھی اسمہ آپ کو ملیں گے ان کو لے لو اس طریقے سے آپ نے اسمہ کو لینا ہے اور اس چارٹ میں گمانا ہے آپ کو پریکٹس ہو جائے گی انشاءاللہ پھر کل ہم انشاءاللہ مسنہ اور جمع کو بھی انشاءاللہ سیکھیں گے کلیر ہو گیا امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو پوری کلاس سمجھ میں آگے ہوگی تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آگے ہوگی اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازمہ شیئر کر دیجئے ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ اپسوڈ میں تب تک کے لئے آپ خوش رہیں سلامت رہیں امن و حفاظت میں رہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ جان جا جان سے بھی پیارا ہے جان جا جان سے بھی پیارا ہے رہنما مصطفیٰ ہمار